ہریانہ میں آنے والے دنوں میں راج نیتی کافی افان پر رہنے والی ہے کیونکہ دس جن کو راجہ سبہ چناؤں ہوں گے وہیں پردیش میں نگر نکائی چناؤں بھی ہو رہے ہیں ان تمام مددوں پر بات چت کرنے کے لیے ہمارے پاس کونگریس کے پربھاری ویویک بنسل صاحب موجود ہیں ان سے بات کریں گے کہ کونگریس کی ان تمام بندوں کو لے کر کیارن نیتی رہنے والی ہے بنسل صاحب سب سے پہلے تو راجہ سبہ کی بات آپ سے کریں گے آپ تو بلکل چنتیت نہیں تھے لگتا تھا کہ ایک بی جے پی ایک کونگریس لیکن اب ایک نردلی ہے امیدوار چناؤں میدان میں آگئے ہیں نردلی ہے چناؤں میدان میں آئے ہیں جو امیدواروں کے آنے سے کس طریقے سے آپ سمیقرن دیکھتے ہیں دیکھیں سمیقرن کی جہاں تک بات ہے آپ نے کہا کہ چنتا چنتا نہیں ہمیں سترک رہنے کی بات ہے اس سمیں سوابہ ایک ہے کہ جب تیسر پرتیاشی آیا ہے ہمیں بہت چوکس رہنا ہوگا سترک رہنا ہوگا اور اس بات کو سنشت کرنا ہوگا کہ ہمارے سب جو ویدھائک ہیں ایک جوٹ رہے ہیں اور کہیں کوئی تروٹی نہ کر دیں اگر کونگریس کے آنکڑے کی بات کر رہے ہیں اکتیس ویدھائک آپ کے پاس ہے اکتیس میں آپ کا جو امیدوار ہے مہاکن صاحب آسانی سے راجعہ سکتے ہیں لیکن اکتیس امیدوار آپ کے پاس رہے ہیں آپ کی ویدھائک پاس رہے ہیں تب ہی وہ جا پائیں گے اگر آپ کے ویدھائک آپ کے پاس ہے تو کیا لگتا ہے کہ کوئی کھیل ہو سکتا ہے دیکھیں سمبھاونا راجنیتی میں کسی بھی بات کو نکارہ نہیں جا سکتا اگر لیش بات بھی سمبھاونا نہیں ہے تو میں نے ابھی کہا کہ ہم سترک رہنا چاہیے تو سمبھاونایں ہو سکتی ہیں پر لیکن اگر ہم سترک رہیں گے تو ان کو روکا جا سکتا ہے ان کو بھی روکا جا سکتا ہے آپ کی ویدھائک نہ ٹوٹے اس پر بھی کام کریں گے کیا دوسرے پخش سے ویدھائک ٹوٹ جائیں آپ اس پہلو پر بھی کام کریں گے بلکل جو بھی آ سکتا ہے ہم تو بلکل کوشش کریں گے کہتے ہیں نا بیس ڈیفینس ڈیفینس آفینس اگر چھ سال پہلے راجے صاحب اچنا میں ایک بڑا کھیل ہوا تھا جب چندرہ صاحب گئے دے شاہی بدل دے گئے دی اس بار کسی طریقے سے ایسے کوئی بڑے کام نہ ہو اس کو لے کر کس طریقے سے کوئی آنے والے جن میں بیٹھے گولائے جائے گی ویدھائکوں کو کلاس لی جائے گی دیکھیں سمبھاونا ہے ایسی کچھ نہیں ہے اور جو بھی ہے جو بھی ایس طریقے کی چیزیں ہو سکتی ہیں جن کی سمبھاونا ہے ہوتی ہیں یا جن کی وجہ سے ماتدان نرست ہو سکتا ہے کسی بھی ماتدات کا اس کے بارے میں تو سوابھاو ایک ہے کہ اس کو اس کو گیانوردن اس پہلو پہ دیا جائے گا کہ اس کو اس کی پرناورتی نہ ہو یا کوئی ایسی ترٹی نہ ہو جس کا ہمیں پشتاور ہے کوئی ایسی پلاننگ تو نہیں ہے کہ کوئی ویدھائک ٹوٹ کرنا ہے جائے تو اس لیے سبی کی سبی ویدھائکوں کو آٹھ دس دن کی چھوٹیوں پر لے جائے جائے یہ سجاو تو آپ نے اچھا دیا ہے ایسی پلاننگ ہے کیا ابھی تو کوئی نہیں ہے آپ نے دیا ہے اس کو میں نے کہا کہ اچھا سجاو ہے نگر نکاہ کی بات کر لیتے ہیں بنسل صاحب نگر نکاہ چناؤں آپ لوگ سیمبل پر نہیں لڑ رہے خاص وجہ چناؤں نہ لڑنے دیکھیں اس کی ایک چو ہمارے پردیش عدیقش اور پرتینتہ پرتیپکش کا یہ اور ویدھائکوں کا یہ مت تھا کیونکہ پارٹی اوفان کی اور ہے اور ہمارے یہاں سب سے زیادہ امید پرتیاشی ہیں تو اگر ایک کو دیں گے تین ناراض ہوں گے تو یہی پہلو رہا یہی ایک تتھ رہا جس کی وجہ سے یہ فیصلہ لیا گیا سرب سہمتی سے کی سمبل پر چناؤں چن پر چن پر چناؤں نہ ہوں آپ کہیں کہ پارٹی اوفان کی طرف ہے اس لئے فہنسلہ یہ لیا گیا ہے یہ تو نہیں کہ پارٹی ڈاؤن کی اور اس لئے فہنسلہ لیا ہے اس لئے بیک آؤٹ کیا گیا چناؤں سے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے کماری سیلزا کو لے کر کچھ دن پہلے ایک ٹویٹ کرن چودری نے کہا دیپیندر ہودا کو لے کر ٹویٹ ٹویٹ پہ لڑائی ہوتی ہے آپ اتنا سمجھاتے ہیں سبھی کونگریسوں کو پھر بھی اس طریقی باتیں سامنے آتی ہیں دیکھیں میں جہاں تک آپ نے کہا کہ ٹویٹ کیا کرن چودری جی نے ایک بہت سی ساداران سی بات تھی جو اس کو لنگن ہو رہا تھا انہوں نے ان کے سنگیان میں لایا اور جہاں تک کیپٹن صاحب کا کاس نے کہا تو ٹھیک اس میں کوئی دور آئے نہیں ایک سشکت کہیں نہ کہیں محسوس کر رہے تھے کہ ان کو بھی مل سکتا ہے پر پارٹی کے سامنے بہت دشوائریاں ہوتی ہیں پارٹی ہم لوگ دیکھتے ہیں دیکھ رہے ہیں ہریانہ کے پرپیکش میں پارٹی دیکھتی ہے پورے بھارت ورش کے پرپیکش میں اور اس کے پششات اس کے فلسروب فیصلہ اور نڑنے لینا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں کسی کے حق کی آپ کہہ سکتے ہیں کہانان ہو جاتا ہے اور اتنا ہی کہہ سکتا ہوں آپ بڑی صاف گوئی سے جواب دیتے ہیں بینہ لاغل پیٹ کے آپ کو نہیں لگتا کہ جو سمیں آپ کا رنیتی بنانے میں لگنا چاہیے اس سے زیادہ سمیں آپ سے گھٹ بازی آپ سے سمجھوتے کرانے میں لگ جاتا ہے اب دیکھیں آپ کی پارٹی یہاں آپ کے پردیش میں کانگریس پارٹی میں آٹھ دس سال سے بہت کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے پارٹی ایک ڈریکشن میں ایک دشا میں نہیں چلی ہے تو اسے ٹھیک صدارنے میں تھوڑا سمیں لگے گا پہ لیکن میں آپ کو آشوست کرتا ہوں کہ بہت سب چیزیں ڈھرے پر بہت سب جلدی چیزیں ڈھرے پر آ جائیں گی اور ایک دشا میں سب لوگ چلیں گے بلکل یہ تھے بنسل صاحب بنسل صاحب نے تمام بینوں پر چاہے کانگریس کی گھٹ بازی ہو چاہے راجہ سوا چناؤں ہو نگر نکائے چناؤں ان سب مددوں پر بلکل صاف گوئی سے کھل کر خبریابی تک سے بات چیت کی ہے